اسلام علیکم ویورز ویورز آج جو ہے صبح سے کچھ ایسا ہوا کہ میرے ذہن میں کچھ ایسے مریض گردش کر رہے تھے جو کہ جن کا جو اصل میں جو ڈائگنووسس جو بنا انڈ میں وہ کینسر بنا لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی مسائل کا شکار رہے یعنی کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے انہیں صحیح طرح سے ڈائگنووس نہیں کر پا رہا تھا اچھا کچھ ایسے بھی ہو رہا ہے کہ وہ آج کل جو ہے میں زیادہ تھا جو بکس پڑھ رہی ہوں وہ کینسر کے اوپر ہے اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک بک ہے کینسر کوڈ شاید اس پہ بھی کبھی میں بات کر سکوں تو وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی کافی فیمس بک ہے کینسر کوڈ اور وہ یہ جو بک ہے یہ آپ کو کافی چیزیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کینسر کے بارے میں اسپیشلی اچھا تو تو میں نے سوچ ہے آج کہ میں آپ کو کچھ ایسی کہانیاں سنا ہوں جو کہ ریل لائف کی ہیں اور اس سے جو ہے آپ کو کوئی ایک ایسی معلومات ملے گی جس کی مدد سے آپ ضرور کسی کا بھلا کر سکو گے اچھا ہوتا یہ ہے جیسے آپ پاکستان کی بات کریں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں بے شک سارے ڈاکٹرز اچھے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں اچھے کالجز کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور ستم زریفی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے ڈائیگناسٹک جو فسلیٹیز ہیں پاکستان میں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ اتنی افورڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ جلدی سے کروا سکے اچھا پھر ان حالات میں ڈاکٹرز کام کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مریض جیسے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کینسر کی اس کے علامات چل رہی ہیں لیکن وہ ڈائیگنوز بڑی دیر سے ہوتا ہے اچھا ابھی میں آپ کو کچھ نہ سٹوری سنانا چاہتی ہوں جس میں جو مریض تھے یہ سارے پاکستان کے بھی ہیں کچھ ویسے باہر کے ملکوں کے بھی ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ جن کا جو ڈائیگنوز جو ہے وہ کینسر کیسے بنا اور شروع میں ان کی علامات کیا تھی ایتھا سب سے پہلے میں مجھے جو ہے نا وہ اپنی ایک فرینڈ کی مدر کی سٹوری میں آپ کو ضرور سناؤں گی کہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا اچھا ان کی جو مدر تھی وہ ہوں گی ایتھنک اس زمانے میں کوئی ففٹی فائیویرز کے اراؤنڈ ہوں گی یا سکسٹی کے اراؤنڈ اچھا ان کو کیا ہونا شروع ہوا کہ بھئی بیک ایک شروع ہوئی یعنی کہ کمر میں درد آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اکثر لوگ جو ہے کمر درد کا شکار رہتے ہیں وہ کمر درد کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھیں جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی تھیں کوئی سپیشلسٹ تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ نہیں بھئی باجی یہ آپ کی کمر میں درد ہے یہ والی پین کلر لے لیں ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ پین کلرز انہیں دے کے بھیج دیتے تھے اچھا پھر وہ انہوں نے چینج کیا ڈاکٹر جو ہے کہ میرا کمر درد نہیں ٹھیک ہو رہا اور پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے اوری سٹرانگ پین کلرز پر انہیں ڈال دیا اور انہیں جو ہے وہ بس کام چلاو سائے کر کے انہیں گھر بھیج دیا ٹھیک ہے تو اب ہونے یہ لگا دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب مریض جو ہے نا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا وہ اس پہ یہ دوائی اثر نہیں کر رہی تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ریڈ سگنل ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹرز کو پکڑ لینا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا اب ان بچاری کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ کئی سال تک وہ اسی طرح ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر جاتی رہی اور ہر دفعہ کیا ہوتا رہا کہ انہیں ڈیفرن طرح کی جو ہے وہ مالش کرنے کے لیے کریمیں دے دی جاتی تھی ڈیفرن طرح کی وہ سٹرانگ سے سٹرانگ پین کلرز جو ہے دے دیے جاتے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا ہونے لگا کہ بھئی جو ہے وہ پین جو تھی وہ بیک ایک جو تھی وہ ان کی جو درد تھا وہ کسی طور کابو نہیں آ رہا تھا اور وہ بچاری جو ہے نا وہ درد سے جو ہے وہ دوئی چوری ہو جاتی تھی اچھا ہر طرح کی وہ جو ہے وہ ٹوٹ کی ازمائی جاتے تھے یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھا جی گرم پانی کی بوتل رکھیں یہ فلان کریں یہ یہ کریں وہ فلان کا کیوہ بنائیں اور کھائیں اور یہ وہ بچاری سارا کچھ کرتی رہتی لیکن پھر بھی وہ اثر کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ انہیں اپنی بیک سے کڑک کی آواز آئی اچھا یہ بڑی ورنگ تھی اور اس کے بعد شدید ایک درد کی ٹی سوٹی ان کی بیک سے اور اس سے جو ہے وہ بلکل دوری ہو گئیں گھر والے اٹھا کے فوراں ڈاکٹر اسی ڈاکٹر کے پاس جو ہر وقت وہی پین کلرز دے رہا تھا کئی سالوں سے تو وہ جو ہے وہ وہ اس کے پاس لے کے گئے اچھا تو وہ اس نے فوراں ایکس رے کیا تو جب ایکس رے میں دیکھا تو اس میں جو تھا ان کی جو بیک تھی اس میں ملٹیپل فریکچرز آئے اب ظاہر ہے یہاں پہ جو تھا اب یہ بالکل یہ ایک جو ہے ایک سگنل تھا کہ بھئی اب یہ ہے انہیں کوئی کینسر ہو چکا ہے اچھا جی پھر جب ان کو جو ہے وہ کسی بڑے آسپتال میں بھیجا گیا ایڈوانس ٹیسٹنگ کے لیے تو پتا چلا کہ اصل میں انہیں جو تھا وہ بلڈ کینسر ہوا وہا تھا جسے آپ کہتے ہو ملٹیپل مایلومہ ٹھیک ہے تو وہ ملٹیپل مایلومہ جو تھا اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بلکل خالی ہو چکی تھی اور اس میں فریکچرز ہونے لگے تھے اب وہ مایلومہ جو تھا وہ پھیل چکا تھا اور وہ اب میں اس میں کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کی تھوڑی سی غفلت ہے کہ وہ مریض کا جو ہے نا حقیقت کو جلد نہیں پہچان سکتے یا پھر وہ تھوڑا سا آمین آور لک کرتے ہیں یا وہ ہوتا ہے کہ چلا ہو کام بس ایسے کام چل رہا ہے تو چلنے دو ہر اگر مایلومہ کی بھی اگر آپ ٹریٹمنٹ دیکھتے ہو تو انڈ میں ٹریٹمنٹ تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے وہ آپ کو بعض وقت بس وہ سمٹومیٹک سمٹومیٹک اس کو کرتے ہو تو وہی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے وہ کچھ تھوڑا لمبار سا اس سے جو ہے بچے رہتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جلدی ان کی جو ہے موت ہو جاتی ہے تو وہی جو ہماری آنٹی تھی وہ بھی فوت ہو گئی پھر آلٹیمیٹلی بچاری نہ بچ سکیں لیکن وہ ایک کہانی وہ جو تھی وزین میں رہ گئی کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہیں بہت اچھا خود کو جو ہے نا ٹرین کرنا چاہیے اور وہ بہت اچھا مریض کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے اب بہت سی سفرنگ جو ہے وہ اس دنیا میں ختم کر سکتے ہو دیکھیں ہر ایک کو بے شک جو ہے اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چلیں آپ کسی کو ایمپروف نہیں کر سکتے کسی کی لائف آمین اس کی جو لائف ہے اس کا سپین جو ہے آپ بڑھا نہیں سکتے یعنی اس کی جو عمر ہے وہ اب دراز نہیں کر سکتے ہو تو اٹلیس جو ہے آپ اس کی جو ہے ایک بہتر ڈائیگنوسز اس کو جلدی سے کروا کے تو آپ اس کو اٹلیس وہ جو ہے آرام سے سکون سے جو ہے وہ موت کی طرف جائے بجائے اس کے کہ وہ اس کی جو بیماری ہے وہ اتنی زیادہ ورسٹ ہو جائے کہ وہ جو ہے اس کی زندگی کا سکون اس کی فیملی کا سکون جو ہے چھن جائے تو یہ چیزیں جو ہے غور طلب ہوتی ہیں کبھی اچھا یہ تو چلیں ایک سٹوری تھی اس کے علاوہ اچھا ایک جو سٹوری ہے ایک ینگ لڑکی کی اس میں یہ تھا کہ بھئی اس کو جو ہے صرف آپ دیکھیں پیریڈز ہیوی ہونا شروع ہوئے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہیوی پیریڈز ہیں چلیں دیکھیں ہیوی پیریڈز کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اکثر جو ہے نا وہ ڈاکٹر اس کو جیسے وہ ینگ تھی یعنی چلیں تھرٹی ٹو تھی تھرٹی وان تھی اس ایج گروپ کی تھی ہیوی پیریڈز اچھا وہ کہتے تھے اچھا نہیں یہ جو ہے آہ رسولی ہوگی اچھا جی یا جو ہے ہیوی پیریڈز ہوتے ہیں اس کی آہ چلیں جی آپ وہ فلان چیز بہت زیادہ کھاتی ہوں گی اچھا جی وہ نہیں کھائیں اچھا جی ہیوی پیریڈز کی پھر وہ ایسٹری آئی سٹریس کر لیں یہ کر لیا وہ کر لیا کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا تو تھائرہ چیک کیا وہ بھی نعمل تھا اچھا تو اینڈ میں جو کیا ہوا اب اس لڑکی کو جو ہے نا ایسے وہ بروز پڑھنے شروع ہو گئے باڈی میں نا یعنی پہلے تو ہیوی پیریڈز سے کام شروع بروز ہوتے ہیں یعنی نیل پڑھنے شروع ہو گئے تو وہ جو ہے لڑکی بعد میں پھر وہ کسی اکلمان ڈاکٹر نے اس کا جو ہے وہ بلڈ کا ٹیسٹ کروایا بلڈ فلم کروائی تو پتہ چلا کہ اس کو جو ہے اصل میں بلڈ کینسر ہے اس کو اور وہ یہ نہیں ہے کیونکہ بلڈ کینسر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ کی جو بلڈ کی جو کلوٹنگ کی جو ہوتی ہے نا اہلیت وہ کام ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ کہیں سے بھی ہوگی تو بہت زیادہ پھر ہوتی ہے اب جیسے لیڈیز کا ظاہرہ نظام اللہ نے رکھا کہ بھئی وہ جو ہے آہ زیادہ آمین منسٹرل بلیڈنگ ان کو ہر منت ہوتی ہے تو جس کو اگر زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی اگر کچھ بھی نہیں نکل رہا تو ہو سکتا کہ یہ کوئی کینسر آپ کا جیسے بلڈ کینسر ہو یا کچھ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ایک مجھے فورٹی فائیو یئر کی ایک پیشنٹ جو تھی وہ ان وہ جو ہے بچاری وہ عرصے سے ان کو جو ہے نا جو رات کو جیسے نا آپ ان کو کہتے ہیں ہارٹ فلیشز ہو رہے ہیں جی ہارٹ فلیشز ہو رہے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت خواتین جو اس ایج گروپ کی ہوتی ہیں جو کہ مینو پاز یعنی ان کا جو یہ جو مینسس کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ففٹی میں کسی کا ختم ہو جائے کسی کا ففٹی فائیو میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس سے پہلے انہیں ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں رات کے وقت بہت زیادہ گرمی لگ سکتی ہے اچھا وہ اس ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے نا وہ جاتی تھیں ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے رات کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو اب ڈاکٹر انہیں کہتے تھے کہ اوہ نہیں وہ آپ کا مینو پاز ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جو ہے جو ہے آپ کو یہی ہو رہا ہے نا تو اور آپ اس کو پریشان نہیں ہوں اچھا جی اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں اچھا جی فلان چیز نہیں کھائیں یہ وہ اس طرح کر کے ڈاکٹر انہیں بھیج دیتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب ان بچاری کو کیا ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ چکر آنا شروع ہو گئے اور نیل پڑھنے شروع ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ چکر آنا نیل پڑھنا اور سردرد ہونا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ مینو پاز کی علامات نہیں ہیں یعنی کہ آپ کی مہواری جو بند ہوتی ہے فائنلی اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نیل پڑھ جائیں کر چھوٹے موٹے آ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہی وہ جو ہے نا آپ اٹھتے اور ریوم سپنننگ شروع ہو گئی ہے یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو نیل تو کبھی بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے نا جب اس کو شروع ہونی ہوئی تو وہ کسی اکلمان ڈاکٹر نے پھر اس کے فردر ٹیسٹنگ کرائی اس کو بھی کیا نکلا بلڈ کینسر نکلا اب دیکھیں اب وہ بچاری بھی وہ خوار ہو گئیں یعنی اگر دیکھیں نا ایک چیز ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے ایک چیز جو ہے وہ سالوں کے بعد جب وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کا کوئی پھر وہ پھر بعض کار وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے تو اصل میں یہ ویڈیو بھی بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے نا کسی بھی مرض کی بہت ضروری ہے حاصل پہ کینسر کی جتنا جلدی آپ ڈیٹیکٹ کرو گے کہ اچھا یہ کینسر ہے اتنے جلدی کسی بھی ملک میں ہو آپ ضروری نہیں کہ کسی آپ ڈیویلپ کنٹری میں ہیں ڈیویلپنگ میں ہیں کدھر بھی ہیں وہ جلدی جتنے جلدی ڈائیگنوز ہوگا جتنا جلدی پکڑا جائے گا اتنا جلدی جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے کینسر تھا اور آپ اس کو پھر ٹریٹ کرو گے اچھا جی یہ ایک سٹوری ہے اچھا ایک اور جو ہے نا اس طرح کی کئی سٹوریز ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی جو ایک علامت آتی ہے وہ آتی ہے ٹائیڈنیس یعنی اب ایک بندہ جو ہے نا ٹائیڈنیس کا شکار رہتا ہے یعنی کہ تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی راہ سر مجھے جو ہے تھکاوٹ رہتی ہے وہ ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ سکسٹی years old man ہو یعنی کہ ساٹھ سال کے بابا جی بابا جی تو چلے نہیں ہوتے ساٹھ سال کے لیکن ساٹھ سال کے ایک جو ہے وہ بڑی عمر کے آدمی ہو اور یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یانگ لڑکی ہو جیسے تیس سال کی تو اگر جیسے آپ کو یوں یہ لی کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے یانگ پرسن کہتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں تھکاوٹ کا شکار رہتا ہوں تو اس بچارے کو نا بہت تانے ملتے ہیں اسے پہلے کہا جاتا ہے کہ تم لیزی ہو تم تمہیں کوئی کام نہیں ہے تمہیں کوئی جو ہے کوئی زندگی میں موٹیویشن نہیں ہے اس کو پہلے تو یہ تانے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کو کوئی دہان ہی نہیں دے گا کہ اس بچارے کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بماری ایسی ہو رہی ہو کہ جو کہ اس کو علاج کی ضرورت ہو تو تھکاوٹ جو ہے نا بعض وقت بہت سے کینسر کا سب سے پہلی جو علامت ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ہے اس میں آپ پہلے اس کے بلڈ ٹیسٹ کرو گے اس کا تھائرڈ لیول چیک کرو گے اس کا جو ہے نا باقی اس کا لیور فنکشن چیک کرو گے کڈنی فنکشن چیک کرو گے یہ سارا جب چیک کرو گے ٹھیک ہے اس کی بلڈ فلم کرو گے کہ اچھا اس کے سیلز جو ہیں بلڈ کے وہ کیسے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں اس میں کوئی نئے طرح کے سیلز تو نہیں آ رہے ٹھیک ہے یہ سارا چیک کر کے جب یہ سارا کچھ نارمل ہوگا تو پھر آپ اسے جو ہے نا ایز ای دیپریشن دیکھو گے یا ہو سکتا ہے کہ اس کو دیپریشن ہو گئی ہے ایزا دیپریشن یا سیکیٹرک پرابلم کے طور پر آپ اس کو ٹریٹ کرو گے ٹھیک ہے اگر یہ ساری چیزیں ان میں کوہی نہ کہیں کچھ نکل آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کوئی کینسر ارلی سٹیج کا اس بندے کو ہو رہا ہو دیکھیں جب بھی کوئی مریض جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے مجھے کوئی ٹیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کو اس کو سن لینا چاہیے کہ یہ اس کا جو ہے کوئی ایڈوانس لیول کا مسئلہ ہے اکثر ہم جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں اس کو تو بہانے بہت آتے ہیں یہ بس ایسے ہی وہ لادو بنی ہوئی ہے امین جیسے فیملی کی کوئی لڑکی ہو تو آپ اسے کہہ دیتے ہو کہ بھئی اچھا یہ ایسے لادو بن رہی ہے یا ایسے یہ اٹینشن سیکر ہو رہی ہے یا اس کو جو ہے یہ بس ہر وقت اس کا کوئی چلتا ہی رہا تھا ڈراما یا ڈراما کوئین ہے ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ اس کے پیچھے ایک سچائی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے جو کہ وہ مریض آپ سے بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اپنی جو ہے نا ایک تنگ نظری کی وجہ سے اس کو جو ہے نا دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہو کہ بھئی اس کو کیا ہے اچھا ابھی ایک کیا ہو رہا ہے ابھی جو کووڈ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے جو لوگ ہیں جو کینسر کے جو پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا آپ کہیں کہ بھی نظرانداز ہو رہے ہیں اچھا ایک پیشنٹ مجھے یاد آئی ہے کہ وہ اس کو کیا ہوا کہ کووڈ کے بعد اس کو جو علامات شروع ہوئی ہیں کہ وہ ایک تو اس کے تھکاوٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت شدید تھکاوٹ شروع ہوئی اچھا کووڈ اس کو ہوا اس کے بعد شدید تھکاوٹ اس کو رہنے لگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا اس بچاری کو بون پین یعنی اس کو سر کے جو پیچھے یعنی جو تھا اس کی جو یعنی جو گردن کی جو پیچھے ہڈی ہوتی ہے یعنی سر کے پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے مطلب جو ہیڈ اور نیک جہاں پہ ملتی ہے وہاں پھر جو ہے نا اس کو بہت شدید درد ہو رہی تھی جیسے آپ بون پین کہتے ہو ٹھیک ہے تو اب جو ٹائٹنس تھی پہلے وہ شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا اچھا جی لانگ کوویڈ ہے یعنی کہ یہ کوویڈ کے بعد کے سرات ہیں آپ کچھ نہیں اس کا کر سکتے ہو تو یہی ہے اب کہنے کو تو ڈاکٹر نے بھی ٹھیک کہا کہ واقعی ہو یہی رہا ہے کہ کوویڈ کے بعد جو ہے نا علامات وہ ہوتی ہیں کہ بہی بہت زیادہ تھکاوت رہتی ہے کچھ لوگوں کو عجیب عجیب سے علامات ہو رہی ہیں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ انزائیٹی رہنے لگی ہے کچھ لوگوں کوویڈ کے بعد ڈائیبٹیز ہو گئی ہے کچھ لوگوں کوویڈ کے بعد الزائیمرز ہو رہا ہے یعنی وہ بھی ایک جو ستیاناس مچی ہے دنیا میں وہ ایک الاغ ہے لیکن وہ بچاری بھی وہ گئی ڈاکٹر کے پاس تو اسے کہا گیا کہ اچھا بھی تمہیں لانگ کوویڈ کے سمٹمز چال رہے ہیں اس کا کچھ نہیں ہے اپنی ڈائیٹ ٹھیک کرو بائے نکلا کرو ہوا میں سانس لو یہ کرو وہ کرو اچھا وہ بچاری لیکن ٹھیک نہیں ہوئی اس کے بعد اس کو بون پین شروع ہو گئی اس کو بھی اس کے بعد نیلے دھبے پڑھنے شروع ہو گئے یعنی جس کو کہ یہ نیل پڑھنا آپ کہتے ہو بروس پڑھنا تو اس کے بعد جو ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب اس کا معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہو چکا ہے اچھا پہلے تو ظاہر اس کی جو بون پین ہو رہی تھی جو نیک میں اس کو جو درد ہو رہی تھی تو وہ ڈاکٹر اس کو نا بہت زیادہ ہیوی پین کلرز دے رہے تھے ڈائزپیم دے رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا اس کو جو ہے نا وہ چل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اصل اس کا جو مسئلہ تھا وہ بلڈ کینسر تھا تو اصل میں اس کا جو تھا وہ اس کو جو آپ کہتے ہو ایل ایل یا ایکیو لیمفو بلاسٹک لکیمیا وہ اس کو ہو چکا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سارا ہو سکتا تھا ہو رہا تھا تو اس کو وہ چیز سے اس کی جو ہے وہ جب ٹھیک کی گئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بیک ٹو نارمل لائف جو ہے وہ آنے لگی دیکھیں کینسر بہت ہی موزی بیماری ہے لیکن اس کی جو ہے نا بچاؤ شاید مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی پریونشن جو ہے وہ شاید ممکن ہے اور اس کی ارلی ڈیٹیکشن یعنی اس کو جو ہے نا اب جلدی سے اگر آپ اس کو پکڑ لو ٹھیک ہے جیسے یہ ایک جیسے سوچیں آپ کینسر کو دیکھیں اس طرح کہ جیسے ایک دیو ہے یا ایک مانسٹر ہے ٹھیک ہے اب جب وہ مانسٹر چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ کابو میں آ جائے گا لیکن اب وہ مانسٹر بڑا ہو کہ وہ جیسے بہت بڑی سی بلڈنگ کے برابر وہ مانسٹر بن جاتا ہے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ وہ جو مانسٹر ہے یا وہ جو دیو ہے وہ جو اتنا بڑا سا ہو چکے وہ اب آپ اس کو کیسے کابو کرو گے اب اس کو کابو پانا مشکل ہو جائے گا تو وہ دیو جب چھوٹا تھا یہ تو آپ اس کو پکڑ کے آپ اس کو کابو کر لوگے ڈیفرنٹ دمائیوں کے ذریعے اب وہ یہ ہے کہ کوئی بات سمجھانے کے لیے بعض وقت اس طرح کی مسالیں دینی پڑتی ہیں کہ بھی وہ پھر دیرہ عام پبلک جو ہے وہ اس طرح سے ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھی چھوٹا دیو کابو کرنا ایزی ہے تو اسی طرح کینسر جو ہے نا وہ جتنی جلدی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرو گے اس کو جو ہے جتنی جلدی ڈائیگنوز کرو گے اتنی جلدی جو ہے آپ اس کو جو ہے نا کابو مکال لیں گے اچھا بس یہ اس ویڈیو کو ابھی یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی ان مریضوں کو ہیلپ کرنا جن کو کہ کوئی سمجھ نہیں رہا جن کو کہ سارے سوچتے ہیں کہ یہ بہانے خور ہے یہ ڈراما کوئین ہے یا اس کو جو ہے کوئی اس کے جو ہے ہر وقت اٹینشن اس نے سیکھ کرنا ہے اور اس نے جو ہے یہ ہر وقت دوسروں کو تانگی کرنا ہے تو یہ سب یہ ان مریضوں کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہے پریشان نہ ہو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی علامت ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اس کے پیچھے واقعی ہی کوئی اور وجہ ہو اور وہ جو ہے وہ آپ کو اس وجہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے تو ویرز تھانکس پر یہ ویڈیو بلکل ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو میں نے مدہ بیان کرنے کی کوشش کے لیے وہ آپ کو سمجھ آئے گیا ہو جائے اللہ حافظ موسیقی